نمشکر دوستو دی ٹی سی اے فائنل کا آج پیپر ہوا ہے اور پیپر چھوٹ گیا ہے تو ابھی ہم آپ لوگوں کے سامنے ریویو ساجہ کریں گے اسٹوڈنٹس کے کیا رہا دی ٹی کے پیپر میں اور کیا اسٹریٹیجی اسٹوڈنٹس نے اپنائی ہے اس پیپر کو کرنے کے لیے بڑا پیپر ہے سی اے فائنل کا تو اس پیپر کو لے کر اسٹوڈنٹس کی کیا رائے رہی ہے اور کیسا ان لوگوں نے اس پیپر کو فیز کیا ہے تو وہ ساری باتیں ابھی آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس کے ہی موہ سے سننے والے ہیں اور بتانے والے ہیں کہ جو آگے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کو کیا رڑنیتی بنا کر رکھنی چاہیے اس ڈی ٹی جیسے بڑے پیپر میں تو آئیے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس کے بیچ میں اور انہی سے رائے ساجہ کرتے ہیں کیسا رہا ہے پیپر بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اسٹوڈنٹس کے لئے کیا کہیں گے جو آگے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے ان کے لئے پیپر صحیح ہے تف ہے کونسپسٹوال بیسس ہے لیندی پیپر آتا ہے کونسپچول بیس ڈی ٹی کا جو پیپر ہے وہ کونسپچول ہاں کونسپچول ہے اور رائٹنگ سکیل ہونیچưới تب ہی آپ کمپلیٹ کر پاؤ گے تو جو جوے سپ کونسپٹ پروسیزر ہے اس سے کیسا کیسا رہا اس سے سہی تھا اس سے ٹیس vs announcement اور باقی جو پی جی لاکی crow praying بہت بڑیا وہ تھک تھا بتے ہوئے تھے مدر مہ آپ بتا ہوگی پیپر کیسا رہا ٹھیک chromosome ڈچھے ڈچھا نہیں رہا کیوں کہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ پیپر میں اور زیادہ تیاری ہونے کی جرورت ہے کافیات تک جو ایمپورٹن ٹاپکس لگے تھے ان میں سے نہیں تھے مطلب نئی چیز پورا ایک سٹاڈی پینالٹی سے آگیا ہاں ٹین مارکس تین مارکس مہیں سے ہو گیا اس کے بعد جو ٹیڈی ایس کے سیکشن تھے وہ ویسے والے نہیں تھے جو یوزولی پوچھتے ہیں جو یوزولی مطلب پوچھا جاتے ویسے والے نہیں تھے مطلب کھل ملا کر کہ کہنا یہ ہے آپ کا کہ پیپر آیا ہے جیس یا یا جاتے بھی ٹاپک تھے وہ سارے وہی تھے ایکسپیکٹیٹ تھے بسیکلی ایسا کچھ نہیں ہے جیسے رسک مینجمنٹ کو دیکھا جائے اسی ایم پی کو دیکھا جائے تو وہ پورا بہار سے آ گیا تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے مطلب جو ایکسپیکٹیڈ تھا جو بچے ایمپورٹنٹ پڑھتے ہیں وہیں سے آیا ہے بیسیکلی وہیں سے آیا ہے مطلب پی جی بی پی جو اس کا پینلٹی والا کوشن تھا اس کوشن کو لے کر کے وہ کوئی اسی بات نہیں ہے وہ ایک سو پچیس میں سے دس پانچ نمبر کا پچیس کا بھی لگا جائے کیا فرق پڑا اپنے کو تو سو نمبر کے کرنا ہے سو نمبر کا کرنا ہے بلکل صحیح بات ہے تو مطلب اوورال پیپر جو رہا وہ کوریج صحیح رہی ہے مست رہی ایک دب مست مطلب پچھلے دو پیپر میں اگر کسی نے اسکور کم کیا ہوگا تو یہاں میں نے یہاں سے اسکور ہو سکتا ہے پیپر کا تو اس طرح مطلب ایک اسکورنگ کرنے والا پیپر آ گیا ہے ییس 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 چلیے تھانکیو اوکی تھانکیو ساکی اسٹوڈنٹس کے ریویو ہم نے لیے ہیں اسٹوڈنٹس بتا رہے ہیں پیپر ایزی ہی آیا ہے لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ پیپر میں کچھ ٹیفیکلٹیز ہیں جو ٹریڈیشنل طریقے سے ٹیڈیس کے پرویزن پوچھے جاتے تھے وہ پرویزن نہیں پوچھے گئے ٹریکی پرویزن پوچھے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ ایسے کوشنس بھی آئے ہیں جو کوشنس کی امید نہیں کی جا رہی تھی کچھ لوگ پیپر کو ہارڈ بتا رہے ہیں کچھ لوگ پیپر کو آسان بتا رہے ہیں لیکن فائنل کا لیول ہے تو اس لیول پر آپ کو ایکسپیکٹڈ پیپر تو نہیں ملنے والا یہ بات شیور ہے تو جو آگے آنے والے سٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہماری رائے ہے کہ وہ سبھی پرویزنس جو ڈی ٹی کے پرویزنس ہیں ان پرویزنس کو دھیان سے پڑھیں کیونکہ پیپر میں آج بڑا ہی practical oriented پیپر کو بنایا جا رہا ہے اور وہیں سے پیپر کو دیا جا رہا ہے چاہے پرویزن کی بات ہو پینلٹی کے پرویزن کی بات ہو یا assessment procedure کی بات ہو بات کریں پی جی وی پی کی یا پھر بات کریں ادر جو sections ہیں ان sections کی تو سبھی sections میں الگ ہی طریقے کے پرویزنس پوچھے جا رہے ہیں تو ان پر چرچہ کریں گے اور آگے بھی ہم اپنے باقی جتنے بھی یہ پیپر ہوئے ہیں ان سب کے analysis لے کر آئیں گے تو آج جو ہم نے ڈی ٹی کے پیپر میں آپ لوگوں کے ساتھ میں چرچہ کی اس میں ہم نے یہی جانا views آج تھوڑے کم لیا ہے ہم نے لوگوں کے کیونکہ لگاتار ہی جو آپ لوگ لوگوں کے views کو troll کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم کم سے کم views آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں